میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیان واپی مسجد کی آپ بات کر رہے ہیں سب جگہ آپ خدا ہی کر رہے ہیں تو ایک خدا ہی اس احتیاسی کی اسٹیشن کی بھی کر لیجئے جہاں پر جناب نے چائے بے کی تھی وہ ایک خدا ہی اس احتیاسی کی اسٹیشن کی آپ کر لیں گے نا جہاں نریندر موڈی جی نے چائے بے کی تھی جہاں پتہ خدا ہی کے دوران وہاں پر آپ کو وہ چائے کی کیتلی نظر آ جائے جہاں جس میں موڈی جی چائے بے کا کرتے تھے جب سب جگہ کی آپ خدا ہی کر رہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار کے پاس آج کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے گیانواپی مسجد کا مددہ اٹھا رہی ہے پہلے ان لوگوں نے تاج محل کے نام پر عدالت سے ایک کڑا تماشا کھایا ایک مو پر کڑا تماشا کھایا جوردار تماشا کورٹ کی کلم کی شیہی کے مادیم سے کھایا اب یہ ایک بار پھر گیانواپی مسجد کے نام پر کڑا تماشا کھانے والے ہیں گیانواپی والا جو آدیش ہے یہ تو کورٹ نے دیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس دیش کے اندر جو کورٹ نے آدیش دیا ہے بھی اس کے بعد جب یاچی کا ہوگی تمام جانسے آئیں گی تو آپ کو اس سے ساتھ پتہ چل جائے گا اس دیش کے اندر بہت سارے نیتا منتری تو یوں تک کہہ رہے ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا ہے وہ کیا نا ہے میں ان کا تینہ جی وہ سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس میں تاج محل کے کاغج ہیں تو بھئی جب آپ کے پاس میں تاج محل کے کاغج ہیں تو آپ نے دکھائی کیوں نہیں کوٹ کے اندر یا پھر آپ انتجار کری جی نہیں جب مودی جی کہیں گے تب ہی کاغج دکھاؤں گی میں نہیں دکھانے والی تاج محل کے کاغج تاج محل تو اپنے نامی کرا کے رہوں گی میں ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کے پاس میں اپنے گھر کے کاغج تو ہوں گے نہیں اور آپ کیا اردو جانتی تھی پہلے تو پیپر سارے اردو میں بنا کرتے تھے اربی میں بنے ہوتے تھے جتنے بھی پرانے جو مگلوں کے ٹائن کے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو آپ کو میں بتا دوں سرکار جو ہے آج مدہ بھی ہین ہو چکی ہے کبھی تاج محل کا مدہ کبھی کتوب منار کا مدہ کل رات کو اگر میں آپ سے ایک بات کہوں ایک پلم آپ میں دیکھئے ہوگی او ایم جی ٹھیک ہے نا تو اگر اس پلم کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو میں آپ سے ایک بات کہوں گی کل رات کو میرے سپنے میں بھگوان سری رام بھی آتے اور مہادیب جی بھی آتے ہیں اور آ کر بولتے ہیں کہ بیٹا یہ جو نویڈا سیکٹر سولا میں یہ جو نیوز کے روم بنے ہوئے ہیں نیوز آفیس بنا ہوا ہے نیوز روم کے نیچے نیوز آفیس کے نیچے ایک کے نیچے میرا رام کا مندیر ہے ایک کے نیچے کرسن کا مندیر ہے اور ایک کے نیچے مہادیب کا مندیر ہے تو سارے تلوا دیجئے نیوز کے کارہ لے اور ان کو نکلوا کے مندیروں کو نکلوا یہ جس سے آپ اور ہم بھانا کے پوجہ کر سکیں اس دیش کے اندر جب سرکار پہ مددہ نہیں ہوتا آج سے کچھ ٹائم پہلے سری لنکا میں بھی یہی چل رہا تھا سری لنکا کے اندر ہندو مسلمان کا مددہ چل رہا تھا وہاں پر مسلمان کو لگاتا ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا کرسٹینوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا اور ایک بیکتی وشیج بہت خوش ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسا ملا ہوگا یا پھر کچھ نہ کوئی سندے ہے یا کوئی شاکش ہوگا ایک بات مجھے آپ ایک بات بتائیے کون بیکتی ہے جو گیان باپی مسجد کے اندر گیا ہے یہ بتائیے آپ مجھے مسلمان سماج کے علاوہ تو کوئی اور بیکتی نہیں گیا ہے مسجد کے اندر ٹھیک ہے نا اور وہ کوئی ٹوریس پلیس تو ہے نہیں کہ لوگ گھومنے جائیں گے وہاں پر دوسری بات بنارس جانا جاتا ہے ہندو مسلم سی قصہ ایکتا کے لیے بنارس جو ہے وہ کاسی بسمانات کی بھی بھومی ہے بنارس جو ہے وہ بسم اللہ کھان کی بھی بھومی ہے اور بنارس جو ہے وہ جانا جاتا ہے ہم کے نام سے اور ہم کیا ہوتا ہے ہاتھ سے ہندو اور ماں سے مسلمان ہوتا ہے اور تب جا کے ہم بنتا ہے اور یہ دیش بھی ہم کے نام سے جانا جاتا ہے اور کوئی بھی بیکتی اس دیش میں ہم کو توڑنے کا پریاس کرے گا تو ہم اس بیکتی کو اس دیش سے نکال دیں گے لیکن ہم نہیں ٹوٹیں گے یہ مندر اور مجھد کے نام پر لوگوں کو توڑا نہیں جا رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے کبھی سرکار نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کبھی بی ایچ پی ہو بجلنگ دل ہو کبھی اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اتنے بھوکے ہندو لوگ ہیں ہم ان کو کھانا کھلائیں گے کبھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس مندر کے نیچے یا اس مجد کے نیچے سکول ہوا کرتا تھا تو واپس سے سکول بنے گا دیش کا محل اتنا خراب ہے کہ اگر کوئی بیقتی یہ کیا دے نا کہ ایمز کے نیچے مادیب کا مندر تھا تو لوگ ایمز کو توڑنے کے لیے آ جائیں گے حالانکہ ایمز دلی سرکار کا نہیں ہے ایمز کیا وہ سینٹر گورنمنٹ کا ہے تو ایمز کو ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا جو دلی سرکار نے بنائے یا انیے سٹیٹ گورنمنٹ نے بنائے ان کو ٹارگیٹ کیا جائے گا جب کوٹ اس بات کو لے کر پھٹکار لگا چکا ہے کوٹ کہا چکا ہے کہ پی ایچ دی کر کے آئیے اور اگر پترکار آپ کو اتنا پتا ہے اور بائیس کمرے کھلوانے کا آپ دم رکھ رہے ہیں تو جا کے آپ پی ایچ دی کر کے آئیے اور پی ایچ دی کے مادیم سے سنسودن کریے اور چاہے پچانس سو سبی کمروں کو کھلوائیے جی جو کئی ہندو سنگٹھن ان کا کہنا تھا ارے کہنے کو تو سن لیجئے پھر وہی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں سن لیجئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی تاجمل جو ہے وہ سولوی صدیم کے اندر بنا تو سولوی صدی کے اندر جب بنا تو اس کو بنانے کے لیے ہندو کاریگر بھی ہوں گے تو ایسا ہوتا ہے جب ہم گھر کے رینویشن کا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کاریگروں کو بول دیتے ہیں لیور کو بول دیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر سمان ملتا ہے تو تم اس کو اس کمرے کے اندر بند کر دینا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جمین جو ہے وہ راجہ جیسنگ سے لی گئی تھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے کام کرنے والے مزدوروں انہوں نے اس مورتیوں کو نکال کر اس کمرے میں بند کر دیا گیا ہوں تو آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری بات اس دیش کے اندر مدہ سکسہ سواست ویروزگاری اور مہنگائی ہے مدہ گیان باپی مزدید یا تاج مہن نہیں ہے یہ تو مدہ سے آپ کو ڈائی ورڈ کیا جا رہا ہے مدہ یہ نہیں چل رہا ہے سننیجئے مدہ تو وہ لوگ تو ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے میڈیا کا خرچہ چلتا ہے ان کے گھر کا چولا جلتا ہے دیش میں جتنا ہندو مسلم ایک دوسرے کا گلہ گھوٹے گا اتنا نیوز چینل کی تی آر پی گین ہوگی اور تی آر پی کے لیے یہ مدہ چلائے جاتے ہیں جس سے ہم نے ٹاپی شروعات کی تھی کشمیر کو لے کر کشمیر کو لے کر تو اس مہلا نے جو چیلنج کیا کیا لگتا امید شاہ ایکسپٹ کریں گے اگر کرتے امید شاہ جی کے اندر اتنا دمین یہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں اور اگر امید شاہ جی ایکسپٹ کر لیں تو میرے کو نہیں لگتا کہ کشمیر کے رہنے والے لوگ جو سٹیزن ہوں چاہے کشمیر کے اندر رہنے والے وہاں کے سولجرز ہوں وہاں پر ان کو تکلیف ہو اتنی لیکن امید شاہ جی اور نریندر موڈی جی کی تو اتنی جمہ داری ہے کہ نریندر موڈی جی تو اپنا بیمان لے کے ویدیش یاترہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور امید شاہ جی کی اتنی جمہ داری ہے کہ وہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ موڈی جی کے وہاں پر سیسے پہ آ کے مور تین بار ٹک 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 کر رہا ہے اور مور بھوکا ہے تو اس کو دانہ ڈال دو تو جب سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے تو کشمیری فائلز کیا تھا پھر کشمیری فائلز ایک ڈھونگ تھا دیس میں جہر پھیلانے کی کوشش کی گئی کشمیری پنڈیتوں کے نام پر پیسہ کمائیا گیا ایک روپیا نہیں ملا کشمیری پنڈیت لوگوں کو پیسہ کمائے ایک فلمی ایکٹر نے ٹھیک ہے نا ایک ڈائریکٹر نے پیسہ کمائیا اور اس دیس کے اندر نیتاؤں نے اس کے جرے ووٹ کمانے کا کام کیا اور عام جنتہ کے من میں جہر بھلنے کا کام کیا فائدہ تو نیتاؤں کو ہوا ہے اور ڈائریکٹر کو ہوا ہے ایکٹر کو ہوا ہے کشمیری پنڈیتوں نے کشمیری پنڈیتوں نے مناخشی بھٹ نے جو کہا ہے میں نے نرموڈی اور عامیر شاہ کو لے کر کیا کہ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک سیدھے طور پر بات بتا دوں کہ جس طریقے سے مناخشی بھٹ نے کہا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کو صرف بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور وہی ہو رہا ہے کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ میں اس دیش کے اندر کشمیری پنڈیتوں کو بلی کا بکرا اس دن ہی بنایا گیا جب ان کے ساتھ میں ان کے نام پر مووی ریلیز کری اور پورے دیش میں جہر گھولا گیا یہ لوگ صرف کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے نام پر صرف ووٹ پانا چاہتے تھے باقی ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے کشمیر کے اندر راہول بھٹ کی ہتھیہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی پتنی مناخشی بھٹ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے جو اسٹیٹمنٹ وہ ہنڈیا ٹوڈے پر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نریندر موڈی اور امیت شاہ کشمیری پنڈیتوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں اور میں ان کو کھلی چنوٹی دیتی ہوں کہ وہ بینہ سیکیورٹی کے کشمیر میں آ کر دکھائیں اور یہ بات حقیقت ہے کشمیر کے اندر جس طریقے سے نر سنگھار مچ رہا ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئے انوپم خیر کہاں گئے میتون چکرورتی جو فلم میں رول ادا کر رہے تھے نا اور کہاں گئے اس فلم کے ڈائریکٹر جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ کھربوں روپیہ کمائیا کہاں ہیں وہ لوگ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کشمیری پنڈیتوں کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپیہ کھربوں روپیہ کمائیا آج جب کشمیر کے اندر کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ایک بار پھر نرسنگار مچ رہا ہے تو آپ لوگ کہاں گئے ہو گئے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دیش کے اندر کوئی بھی ناغریک کوئی بھی ناغریک سرکشت نہیں ہے نہ تو اس دیش کے اندر دلک سرکشت ہے نہ اس دیش کے اندر مسلمان سرکشت ہے نہ اس دیش کے اندر برہمن سرکشت ہے لیکن پھر بھی اس دیش کے اندر لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدہ مندیر اور مججد نہیں ہے مدہ آپ لوگوں کی جان کا ہے اور آپ لوگوں کی جان کو خطرہ کسی اور سے نہیں آپ لوگوں کی جان کو خطرہ صرف اس دیش کے نیتاؤں سے ہی ہے جو نیتا آپ کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں آپ نے کہا سرکشت نہیں ہے آپ بھی ایک پندت ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ سرکشت محضوس نہیں کر رہے ہیں کس طریقے آپ ایک بات مجھے بتائیے یہیں سے کس دوری پر آپ نے دیکھا ہوگا کس سمیں پہلے اتر پردیش اندر وکاس دوبے کی بائیب خوشی دوبے کے ساتھ کس طریقے کا برطاب کیا گیا کملے استیواری کی ہتھیا ہو گئی آج تک کوئی جانچ کا پتہ نہیں کیا گیا گاجیہ باب میں ایک برہمن کے پریوار کو پورے پریوار کو کلھاڑی سے کٹ دیا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے ہاترس کے اندر ایک دلیت کی بیٹی کے ساتھ بلتکار کر دیا جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ہے مسلمان کے ساتھ موبلنچنگ ہوتی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی ہمارے دیس کی سرکار اور ہمارے دیس کے نتیا اس بات پہ سنگیان نہیں لیتے کیونکہ اس دیس کے اندر یہ سب کرانے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے اگر اس دیس کے اندر مسلمان کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے اس دیس کے اندر برہمنوں کی ہتھیا ہوتی ہے اس دیس کے اندر اگر دلیت کی بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کشرے اور اپرادیوں کشرے جو جاتا ہے وہ اس دیس کی سرکاروں کو جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس دن سے جمہو کشمیر کے اندر دھارو تین سو ستر ہٹی ہے وہاں پر تری سیونٹی ہٹنے کے بعد وہاں پر رہنے والے نارمل سیویلین اور جتے ہیں تمام لوگ ہیں ہمارے گھر سے بھی آرمی کے اندر ہیں اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کی حالت اتنی خراب ہے کہ کشمیر کے اندر آئے دن تو سیس پائے ٹوٹتا ہے وہاں پنچ کے اندر آپ چلے جائیے جمہو کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیجئے جمہو میں دیکھ لیجئے کشمیر میں دیکھ لیجئے ہر جگہ برا حال ہے نرسنگار مچا پڑائے وہاں کا نارمل آدمی ایک عام آدمی پریسان ہے لیکن سرکار ان کی سبیدہ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن جیسی ووٹ آئیں گے تو یہ سب کو ایک طریقے سے ایک طرف سے ہانکنا سرو کر دیں گے سب کے لیے غلط کرنا سرو کر دیں گے کسی کو غلط بتانا سرو کر دیں گے لیکن ابھی کچھ نہیں کریں گے کسی کو غلط کر دیں گے کسی کو غلط کر دیں گے